آقا علیہ السلام کے آمد شیف کے اس موقع پر اگر ہم دوسرے ممالک میں مثلا پیرس میں یورپ ممالک میں جہاں بھی ہیں اگر مسلمان بھائی کٹھے ہو کر پر امن طریقے سے جلوس نکالتے ہیں تو یہاں کی جو قومیں ہیں اپنے تہواروں میں بھی تو وہ کرتے ہیں نا سب کچھ تو جب ان کے لیے اپنے مذہب میں جائز ہے تو ہمارے لیے کیوں ناجائز ہے وہ خسرو نے کہا تھا کہ ہر قوم راست راہے دینے و قبلہ گاہے من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلاہے تو ہر قوم کا اپنا طریقہ ہے ہم بھی اپنے آقا کے ماننے والے ہیں ہمارے بھی ان کی بارگاہ میں پر امن ایک حاضری ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے جو عورتیں ناتگاتی ہیں عورتوں کا اس طرح انداد پہ اس ٹیٹیج پہ آ کر ناتگانا یہ شرن ناجائز ہے جی اس حوالے سے اس زمد میں ایک چھوٹی سی بات کہ عورت کا جو پردہ ہے مختصر جانا چاہوں گا کہ اس کی حدود و قیود کیا ہیں چہرہ ڈھامپ لیا جائے مختلف طبقہ فکر مختلف راست رہے ہیں مولانا وقت مختصر ہے اس پر مولانا مودودی علی رحمت نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے پردہ اس کو بھی آپ پڑھ لیں میرے ناظرین اور سامین جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت تحقیقی انداز میں لکھی ہے اور ہمارے سعیدی صاحب نے بھی شرعہ مشکا شیف میں اپنے مسلم شیف میں بھی پردے پر اچھی گفتگو فرمائی ہے اور جو ابھی شرعہ وہ قرآن شیف کی لکھ رہے ہیں تو غلام رسول سعیدی صاحب تو انہوں نے بڑی اچھی بحث فرمائی ہے یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ اس پر بحث ہے یہ بڑی وقتلب مسئلہ ہے یہ دو چار منٹوں میں ہو نہیں سکتا بہرحال یہ ہے کہ پردہ اپنی نظر کا ہے اپنی نگاہ کا ہے اگر نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر آپ میں خود پردہ نہیں ہے تو آپ سارے پردے لپیٹ کر بھی بے پردہ ہیں اور اگر آپ میں خود شرم و حیاء ہے تو آپ کو اگر چیرہ سامنے بھی آ گیا تو آپ با پردہ ہیں مختصر میرا جواب ہے